بسور دکان منائی ہے یہاں پہ سری نگر میں اگر آپ کو کسی کو بھی رائیڈنگ گیرز وغیرہ چاہیے تو آپ یہاں پہ ویزٹ کر سکتے بسورتی میں زمین اور آسمان کا فارق آپ شہر سے جب گوھوں میں آتے تو آپ پہ ایک آدھا کی بھائی ملکی ہے اور یہ پہاڑی نظر آ رہی ہوگی دیکھتے ہیں کب ملاقات ہوتی ہے پھر پہلے یہاں جوتا نکال گیا آتے تھے میں نے اسی لیے پہلے جوتا نکال گیا پھر دیکھا میں نے یہاں سے تھوڑی تھوڑی آج لگا کیا دود لگی ہے اس کے بات پتہ جائے کہ جوتا لگا کرنے چلو آگے جی ہم آب غارہ مولا ڈسٹنگ میں یہ ہے سوپر کے لیا تو یہ بیج میں سے ایک راستہ جاتا ہے تو یہ تھے میرے فرینڈ تو جن سے ملنے آیا تھا ایک ارفان بھائی دوسرا تارک بھائی اس کی بات کر رہا ہے دیکھو پورا اگے سے جنگل باند ہے دیکھائی دیر ہوگا سلام علیکم گائز کیا اللہ سب ٹھیک امید کرتا ہوں سب ٹھیک آج کا جو ہمارا سفر ہے جو پیارا سا بلاگ ہے وہ ہے ہمارے روم سے سٹارٹ آپ کو بتا بھی میں سری نگر میں آج کا جو بلاگ گیا وہ ہے ہمارا سری نگر سے لولاب اس کے اندر مجھے ایک جگہ کام ہے بمنا میں ایک دوست سے ملنا ہے دوست کیا وہ میرا بھائی ہے سمجھو مومینہ بھائی اس سے بھی ملنا ہے اس سے بھی تھوڑی ملاقات کرنی ہے تو آج جانا ہم میں پہلے کوپوارا ڈگری کالج پہ وہاں جو ہے مجھے اسائنمنٹ بھرنے اس کے بعد سیدھا لولاب کے لئے ہمارا سفر رہے گا تو آج کا پیارا سا بلاگ سٹارٹ کرتے ہیں نکلتے ہیں سفر کے اور اگر آپ پیج پہ نئے تو پیج کو ضرور فالو کیجئے باقی ایک بار کومنٹ میں بتانا رائیڈنگ گئر آپ کے بھائی پہ کیسے لگ رہی ہے کومنٹ میں ضرور بتانا تو نکلتے ہیں سفر کو کرتے ہیں سٹارٹ اور جا کے سیدھا ملتے ہیں اپنے بائیک پہ فالو جی آگے ہم اپنے موٹو سیٹ اپ میں بائیک تو تھوڑا سٹارٹ سٹارٹ کر کے رکھ دیا ہے تو ابھی نکلتے ہیں سفر کی اور تھوڑا آج بائیک کو سروس انٹریس کا چین جو ہے وہ بھی تھوڑا لوب کروانے گے سامان تو میرے ساتھ یہ پر سٹینڈ نہیں ہے میرے پاس لوب کروانے کے لیے تھوڑا چین کو ٹائٹ بھی کروانا ہے اس سے پہلے کمیوٹ آٹم موبائلز کے پاس جانا ہے ہیلمٹ کا جو لاک ہے وہ تھوڑا بہت ٹھیک کروانا ہے تو فیلال نکلتے ہیں بائیک کو تھوڑا گرم ہونے تو اس کے بعد نکلتے ہیں سفر کی اور آج جتنا زیادہ گرم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے بائیک تو اللہ کا نام لے کے سفر جب ہم اپنے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ جب بھی سفر میں نکلو تو دعا پڑھ کے نکلا کرو چلو نکلتے ہیں فیلال سفر کو کرتے ہیں اپنے کو انجوائے یہ ابھی گھنٹہ گھر کے پاس آپ دیکھو کتنی زیادہ بھیڑا لوگوں کی یہاں کچھ پلاننگ چل رہی ہے اور یہاں اور یہ اچھا خاصا یہاں پہ انتظام بنایا گیا میں بجھے بائیک پارے کر کے یہاں پہ سامان جو ہے تھوڑا ڈالنا پڑے گا اب یہ الیکشن کا جو ہے وہ پورا طریقے سے یہاں پہ تیاری کی جاری ہے تو میں آگے سے واپس ہو کے آتا ہوں یہاں سے تھوڑا سا سامان مجھے حوالے کر کے آنا ہے اس کے بعد نکلتے ہیں سفر کی اور سیدھا تو یہ تھے میرے فرینڈ تو جن سے ملنے آیا تھا ایک عرفان بھائی دوسرا تاریخ بھائی چلو ٹھیک ہے جو ہدا دے والے کو جاننا ہوں کو کال کرے ہوں آئے گلاس بھی مات پکے دیں انسان گلاس کھیسی موبائل ہے ہاں کنجی پساٹ ریا کنجی کنجی تو نکلتے ہیں اللہ تبارک تعالی کا نام لے کے یہاں سے بسم اللہ یہیں سے جاؤں گے شارٹ کٹ راستہ ہو جائے گا تو آپ جا کے سیدھا ملتے ہیں کمیوٹ آٹا موبائلز کے پاس کیونکہ وہاں تھوڑا ہلمٹ کی سیٹنگ کروانی ہے یہ سورج سے کچھ راستے دھمنا کے اندر اندر سے ہے کیونکہ ہائیوے سے پھر وہاں سے جا کے بہت آگے جا کے وہاں سے موڑ کٹنا اس سے بہتر سمجھے یہیں سے اندر ہی چلے جاتے ہیں یہاں سے وہ تھوڑا سامنے رائٹ جا کے کمیوٹ آٹا موبائلز کی دکان ملے گی تو یہ سامنے رہی میرے رائٹ میں کمیوٹ آٹا موبائلز شاپ یہاں پہ آپ کو رائیڈنگ گیر سب کچھ ملے گا بائک کو یہیں پیپارے کر لیتے ہی یہاں پہ گرمی بہت ہے یار یہاں جودہ بودہ ساب باہر نکالنا پڑ رہے ہیں یہ سامنے ریکھو رائیڈنگ گیر والے سب بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے سامنے رائے ہیں یہاں پہنے رائے ہیں یہاں پہنے رائے ہیں یہاں پہنے رائے ہیں شکریہ تھے پہلے یہاں جودہ نکال گیا میں نے اس لئے پہلے جودہ نکال گیا پھر دیکھا میں نے یہاں سے تھوڑی تھوڑی آج لگیا دور لگیا اس کے بعد پتہ جائے کہ جودہ لگاں کہنے چلو تو ہو گیا سامان جو تھا وہ لینا تھا وہ لے لیا اب نکلتے ہیں بول رہے کہ جوتا کیوں نکالا کیونکہ جب میں پہلی بار یہاں پہ وزٹ کیا تھا تو اب جوتا نکال کے آیا تھا آج فلال جوتا لگا کے جانے تھا پر میں نے گانی میں سمجھے نکال کے جاتے اس چیز کا پتہ نو کیوں اس چیز میں ٹانگڑا نہیں تو فلال نکلتے اتنی زیادہ گرمی ہے یار کیا بتاؤں میں آپ کو یہ اپنا بائک دوب میں کھڑا ہے بچارہ چلو نکلتے ہیں اللہ کا نام لے کے یہاں سے یہ دیکھو یار شہر سے باہر نکلتی الگ دنیا نظر آتی ہے پوری گرین اور سوف ستری زندگی سوف سترا ماحول ہے اچھے کسی گرینری ہے پورا آئیس سیٹ جو ہے اپل کے گارڈنز ہیں اور تیچھے دیکھو کتنا خوبصورت بھی ہوا رہا ہے شہر سے جب بھی بندہ باہر نکلتا ہے تو ایک آدھے گفیل آتی ہے اور پھر ایسے آئی وے پہ رائیڈ کرنے کا آدھے گی مازہ آتا ہے تو میں جاتا ہوں ہمیشہ رائیڈنا ایسی جگہوں میں کرنی چاہیے اور کیا کریں یار زندگی چلانے کیلئے شہر میں تو رہنا پڑتا ہے وہ شہر ہمیں سب کچھ دے رہا ہے فیلال دینے والی ذات اوپت تھا ہے پر اس کا جو ذریعہ ہے وہ ہمارے لئے شہر رکھا ہوا ہے لیکن اس کے بعد جب شہر سے ہم گاؤں کی اور نکلتے ہیں تو ان خوبصورت سے راستوں سے جب ہماری رائیڈز ہوتی ہیں تو کیا بتاؤں یار کتنا مزہ آتا ہے اور کیا ہی سکون آتا ہے تو ابھی فیلال یہاں سے جو ہے وہ فور وے بننے کی پوری تیاری ہو رہی ہے پوری تیاری کیا ہے 30% ماندو کمپلیٹ ہونے ہی والا ہے انشاءاللہ ایک دو سال کے بعد یہاں سے جب فور میں ہو گا تب آدھے کی سکون آئے گا رائیڈ کرنے کا لیکن ایک اچھی چیز کے ساتھ ایک نقصان بھی ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب یہاں سے بندہ رائیڈ کرتا تھا تو یہاں سے جو بلو کا ٹینل بنا ہوا تھا کیا ہی بتاؤں یار کتنا خوبصور ٹینل تھا یہاں سے پورا جیسے وہ گرین ٹینل بنا ہوا تو مزا آدھا سکون آتا تھا یہاں سے رائیڈ کرنے میں چلو کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا ہی اپڑتا ہے ہائیوے بنانے کے لئے تو ان درکھوں کی قربانی دہنہ ہی بڑھنی تھی لیکن کیا ہی بتاؤں یار کتنا خوبصورت سے نظارے ہوا کرتے تھے یہاں سے یہ گرین ریال چیک کر رہے ہیں خوبصورت سے نظار ہے ابھی ہمارے لولاب میں یار کیا ہی کتنی خوبصورتی ہوگی یار بتا ہوں کیا میں لولاب کا ایک الیک سے ولاغ بنا کے میں آپ سب کے سار وہ بھی شیئر کروں گا فیڈال آپ کشمیر کے ان خوبصورت سے راستوں کا لوتو پڑھائیے آگے جی ہم آپ غارہ مولا ڈسٹنگ میں یہ ہے سوپر کے لیا تو یہ بیچ میں سے ایک راستہ جاتا ہے سوچا اسی راستے سے ہو کے جاتے ہیں کیونکہ اس پر ٹریفک بھی کم رہتا ہے اور اس میں جو خوبصورتی ہے یا جو اس کی سینز ہیں وہ کمال گئے کیونکہ دونوں تحرف آپ کو سیب کے باگ ہی نظر آئیں گے آپ ایک بار چیک بھی کر سکتے ہو پرسو ہم نے یہاں میں بیٹھ کے تھوڑی باریلز شیوٹ کی تھی یہ آپ چیک کرو کتنا ہی خوبصورت یہاں کے نظارے ہیں یا اسی لیے میں نے سوچا اسی راستے سے ہو کے جاتے ہیں کیونکہ تھوڑا بہت یہ والے جو سینز ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں میں سے بہت سارے لوگ اس راستے سے آئے بھی ہوں گے یہ سوپر وہاں سے امرگار سے نکل کے آکے یہاں پہ اسے کیا بولتے ہیں پتہ نہیں کس جگہ سے آکے اس کو ہائیوے کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے پر کافی خوبصورت سا راستہ بنایا گیا اب اس میں ٹریفک بھی کم رہتا ہے اور آرائیڈ کرنے کے اس پہ لگی مازہ آتا ہے اس کی بات کر رہا ہے یہ دیکھو پورا اگے سے جنگل باند ہے دیکھائی دیر ہوگا آپ کو دیکھو ایسا لگ رہا باس یہاں سے خاتم ہے پر یہاں کے پیچھے کا جو نظارے نا کیا ہی بتاؤں کتنے ہی خوبصورت اور کیا دلکش نظارے آتے ہیں نظارے بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھو بھائی صاف کیا ہی خوبصورت راستہ اور اللہ کی سکون آرہا یہاں سے جلنے کا گاڑی والے کو زیادہ ہی امرجنسی ہے یہ دیکھو اس کرو کے بعد میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ کی دنیا آپ کو دیکھنے کو نظر آئے گی یہ دیکھو صاف پانی کے یہاں سے نالا چل رہا ہے اور پیچھے برفالے سفید پہاڑ اور راستے جو ہیں جنگل کے دامن سے خوبصورت سے راستے بنائے گئے ہیں یہ دیکھو کیا ہی خوبصورت نظارے آپ کو اب نظر آئیں گے آگے آگے ہمارے گاہوں میں یہاں سے ہمارا گاہوں میں یہاں سے ہمارا گاہوں سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہوگی پیچھے والی پہاڑی تو اسی کے بغند میں ہمارا گاہوں ہے تو میں بتا رہا تھا نا سری نیگر اور ہمارے گاہوں کی بیچ خوبصورتی میں زمین اور آسمان ہمارے گاہوں میں آتے ہیں تو آپ کو ایک آدھر بھائی مکی ہے اور یہ پہاڑی نظر آ رہی ہوگی اس پہاڑی کے دامن میں ہمارا گاہوں ہے اس پہاڑی اس پہاڑ جاؤ گاہ آپ بانڈی پورا ہے اگر آپ کو بانڈی پورا ٹسٹک میں انٹر ہو جاتے ہو اور کافی خوبصورت سے گاہوں ہیں ایک بار آپ چاروں در نظر آ کر دیکھ لو کیا ہمارے گاہوں کا نظارہ ہی آگے ابھی جب سورج گھرور ہو جائے گا تو ہمارے گی نظاروں کا وہ بھی اس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا باقی نکل دیں سیدھے جا کے مرکے اپنے گھر پہ